موسیقی جب تک یہ میرے پاس میرے ہاتھ میں رہتا ہے نا تب تک میں ایک بڑا انرجیٹک بڑا حاضر دیماغ بڑا تیار آپ کو ملوں گا جس وقت آپ اس کو میرے پاس سے ہٹا دیں گے تو مجھے اپنا آپ دھورا اور نامکمل لگتا ہے تنہائی اگر کبھی محسوس ہوتی ہے یا خوشی کا اظہار تمہیں بھائی لے کے بھائی ہسی کا نام خوش رہنا نہیں ہے اگر آپ ہس رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بڑے خوش ہیں ٹھیک ہے نا میں بڑا کم خوش رہتا ہوں ٹھیک ہے سب اللہ کی بڑی رحمت ہے بچے ہیں بیوی ہے گھر ہے میں کام کر رہا ہوں مگر وہ ایک جو ایک ہوتی نا کہ آپ بہت خوش ہوتے ہیں ہر بات سے تو وہ اس طرح کی نہیں ہے میری صورت تو میں بالکل ایک عام دوستوں کے ساتھ ملا گپ شپ ہوئی لیکن مجھے آپ کبھی ایسا نہیں دیکھیں گی کہ میں بلکل ہس رہا ہوں لوگوں کے ساتھ اور بہت کہکے مار رہا ہوں میں ایک نارمل سا رہتا ہوں میری زندگی میں ایک نارمل میں اپنے دھن میں لگا رہتا ہوں اور اسی کوشش میں رہتا ہوں کہ میں اچھے سے اچھا کام کر کے لوگوں کو انٹرٹین کروں ان کے دلوں کے اندر نکل جاؤں تو ایسے ایسی میری ضذباتی کیفیت ہو جاتی ہے اور میں اکیلے میں سوچتا ہوں میرے یہاں پہ ہوتا ہے یہاں سے ادھر آتا ہے ادھر سے پھر سامنے جاتا ہے ابھی تو بڑا کچھ پڑا رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا یہ استاد لگا کب اے ساتھ چالک جب یہ انگامہ سا ہوا استاد رئیس کو بلا لے آئیے آئیے استاد رئیس کیسے آئیے استاد ایسے ساتھ لگا مجھے پتہ نہیں چلا آٹھ نو سال کی عمر میں میں نے والد بجانے شروع کیا تھا تو کیونکہ میرے والد استاد فتح علی خان ستار نواز ستار بجاتے تھے ظاہر ہے ہمیں یہی کرنا تھا ان کے مطابق میرے والد ستار بجاتے رہتے تھے ریاضت کرتے رہتے تھے لر میں ان کے شاگرد آتے تھے ان کو سکھاتے تھے ہارمونیم تبلہ ستار گائیکی یہ سب چیزیں میرے والد صاحب سکھاتے تھے تو وہ ہمارے دماغ میں میوزک تو تھائی لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ پوچھا کہ ہاں بھی تمہیں بھی کچھ کرنا ہے تو کیا کرنا تو میں نے پھر ان کو یہ چوائس بتائی فوراں جب سیکھنے کا عمل شروع ہوا تو ہم پانچ ماہ چھے چھے گھنٹے ریاضت کرتے تھے صبح چار بجے اٹھا دیتے ہیں پھر دوپہر کو لے کے بیٹھ گئے پھر رات کو لے کے بیٹھ گئے تو ٹوٹل ٹائم چھے سات گھنٹے پورا ہر روز ہمارا یہ ہو جاتا تھا سامام سارے بھائی سیکھتے تھے ان سے مختلف ساز سیکھتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی ان کی جو بھی کوئی سرگم یا کوئی چیز سمجھاتے تھی نا وہ سارے کر لیتے تھے میری سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ کہہ رہے تھے میری امی کو کہتے تھے اس کا کیا بنے گا تو وہ بالکل لحاظ نہیں کرتے تھے اور مجھے مار بھی پڑتے تھی ایزے باپ تو وہ یہ بھی ہے کہ وہ رات کو ہم سوئے ہوئے ہیں تو انہوں نے دودھ اور جلیبییں بھگو کے رکھی ہوئے ہیں تو ہمیں رات کو اٹھانا ہے اور اٹھا کے تو بھئی یہ تو پیلو یار یہ تم کبھی ادھر پیار دے رہے ہیں کبھی ادھر پیار دے رہے ہیں وہ سب اپنی جگہ ایک شفی لیکن جس وقت یہ کام ہوتا تھا تو اس وقت لگتا تھا کہ ان سے بڑا ظالم کوئی ہے ہی نہیں ہے ابھی تین مہینے گزرے ہوں گے مجھے بجاتے ہوئے پی ٹی وی پہ ایک پروگرام چلتا تھا تالیاں کے نام سے اور ایک پروگرام تھا کھیل کھیل میں یہ دو پروگرام کے تین مہینے کے بعد میں نے سب سے پہلی دھن بجائی تھی سمی میری وار میں واری فوک ٹیون بجائی تھی اس بچوں کے پروگرام میں موسیقی 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 آپ کو پتہ اس وقت ٹی وی میں آنا ایک شور ہو گیا پورے مطلب علاقے میں تو میں تو ہیرو بن گیا تو مہلے کے لوگ گھر میں آرہے ملنے دوستی آرہے میں ٹی وی پہ آئے ہوں اور جو سب سے پہلے راگ سیکھا تھا وہ بھوپالی تھا راگ بھوپالی پانچ سنوں کا راگ بس پھر وہ دو تین سال اس کو سیکھتا رہے پھر اپنا جلدی فیلڈ میں آگئے میں ایک سپورٹس مین بھی تھا مجھے بسند منانے کا بڑا شوق تھا مجھے اور گیمز کھیلنے کا بڑا شوق تھا تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی تو میں بڑا اپنی امی کو کہتا ہوتا تھا کہ جی وہ کیا ہے وہ میں نے میچ کھیلنے جانا ہے اور ایک طرح سے اشارے کرتا تھا والے صاحب میرے جلدی فوت ہو گیا سترہ سال کا تھا تو پھر اس کو ایک سب جو ذمہ داری تھی وہ ہم میرے بھائی پہ میرے پہ آگئی لیکن پھر ہم نے اس فیلڈ میں آگئے گھر کو سپورٹ کیا گیمشن میں چیزیں بھول گئے میری والدہ نے ہمیں سمجھایا کہ ان کو بہت بڑا کردار ہے تو انہوں نے بڑی مردانہ وار ہماری ہماری تربیت کی ہے اور ہر حالات میں مضبوط بن کے ماں بھی بن کے باپ بھی بن کے اور ریاضت کروائی بقاعدہ وہ اتنا کچھ بتا گئے تھے کہ وہ آج تک ختم نہیں ہو رہا دیکھیں بڑے لوگوں کو کچھ نہ کچھ پتا چل جاتا ہے میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ جیسے کان میں ٹھوستے جا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ایک راگ ایک تال ایک راگ ایک تال اتنی چیزیں کیسے یاد ہوں گی موسیقی کے سارے سٹائل موسیقی کے سارے رموز ساری سنفیں انہوں نے اتنے سالوں میں کم سالوں میں ہمیں بتا دی کہ وہ آج تک ہمارے کام وہ ہی آ رہے ہیں کہیں ادھر در جانے کی ضرورت نہیں پڑی مگر اپنے طور پہ مجھے شوق تھا پوری دنیا کی میوزک کو سننے کا میرے والد کو فن کو میں نے آگے بڑھایا ایزے باپ اپنے بچوں کے لئے میں بیسا نہیں بن سکا بڑے سٹک اور بڑے سخت تھے اصولوں کے پابند تھے میں نے آج تک اپنے بچوں کو ڈانٹا ہی نہیں ہے میں نے تین بچے ہیں دھو بیٹے ایک بیٹی ہے میں نے اس پر بڑا فوکس کیا کہ ان تینوں کو اچھی تعلیم اچھی یونیورسٹیز میں پڑھ کے ایک اعلی تعلیم یافتہ لوگ میں اس ملک کو دوں تو میرا ارادہ نہیں تھا اصل میں لیکن پھر بڑے والے نے اظہار کیا کہ میں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہے گھر سے تھوڑی سختی تھی میں نے کہا پڑھائی مکمل کریں اس کے بعد دیکھیں گے بھلے شایک سودا کیتا پیتا زیر پیالا پیتا نہ کجھ لہا نہ کجھ لیتا جس بات کا اظہار کرتا ہوں میں جس حد تک کرنا چاہئے کہ اگر میں میری طبیعت خراب ہے سٹرس ہے پریشانی ہے کچھ بھی ہے مجھے لگتا ہے میرے اندر سے بیماری ہیں پتہ نہیں کہاں چلے گئے نکل گئی میں ایک دم تکڑا اور تندرست ہوتا ہوں جب آپ محنت کرتے ہیں آپ بڑے سچے دل سے محنت کرتے ہیں اور کسی چیز کو پانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آپ کو ملتی ہے ٹھیک ہو گیا کسی چیز میں بھی آپ کام کریں گے تو وہ آپ کو آ جائے گی کیونکہ آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے سال دو سال تین سال چال سال آپ نے کیا تو وہ آپ کے ہاتھ میں آ گئی وہ آ گئی اب اس میں اثر وہ کیسے آتا ہے وہ آپ کا اندر آپ کی جو کیفیت ہے اور جو آپ کے اموشن ہیں آپ کے جذبات ہیں وہ اس تک پہنچتے ہیں جب آپ اندر سے بڑے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں جذبات رکھتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو وائلن بجانا آ جائے گا کوئی ساز بجانا آ جائے گا گانا بجانا آ جائے گا اثر ہونا ایک اور چیز ہے وہ ہوگی جب آپ کے جذبات ہوں گے اور پھر ایک اور اللہ کی برکت میں بڑی ضروری ہے سول جو اثر کرتی ہے دلوں کے اندر اور کام کرو بڑا کچھ ہے آگے ایک نئی سیکڑوں دفعہ ایسا ہو چکا پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی لوگوں نے میرے ہاتھ پکڑ کے چومیں اور میں نے ان کو یہ بھی دیکھا کہ ان کے بلکل جذبات تھی اور آنکھوں میں آسو آ گیا میں سکوٹ لینڈ میں بجا رہا تھا تو ایک فیسٹیول ہوتا ہے ہر سال وہاں میں میں وہاں بجا رہا تھا تو ایک میں نے ہم نے ایک اپنی ایک آرفانہ چیز بجائی میں ایک سکوٹش آیا میرے پاس اس نے بڑے جذبات میں مجھے پکڑا اور پکڑ کے کہتا ہے کہ یہ جو آپ بجا رہے تھے یہ کیا ہے میں نے اس کو کہا کہ ہمارے ملک کا ایک آرفانہ کلام ہے کہ جو بھی تھا آپ دیکھیں اس نے میرا کیا حشر کیا میرا اس نے ہاتھ پکڑا اور اپنے یہاں رکھا یہاں رکھا ایسا لگے کہ ابھی یہ یہاں سے اس طرح اس کا جو دل تھا نا وہ نظر آ رہا تھا دھڑکتا ہوا تو میں بڑا احران ہوا میں نے کہا یہ کہتا ہے یہ آپ لوگ جو بجا رہے تھے میرا اس سے وہ کس رنگ میں اس کو لے رہا اس کو کیا سمجھ آیا یہ اس کا معاملہ ہے میرے والد نے مجھے اتنا اچھا سکھایا ہے دوسرا دوسرا جو سب سے بڑا کردار ہے میری امی کا ہے ٹھیک ہے تیسرا جو ہے وہ میری بیوی کا ہے ان تینوں کا کردار ہے مجھے اس استاد بنانے میں تو ستارہ امتیاز پاکستان میں کم لوگوں کو فنکاروں کو ملا ہے فرائیڈے پرفارمنس تک ختم ہو جاتی بات چند گینے چنے نام ہیں جس میں میرا بنان شمار ہے تو ابھی میرے پاس اگر دیکھا جائے اگر میری زندگی ہے تو وقت ہے وائلن بجھ رہا ہے جب تک آئیڈ بیوی جنہا ہے کوئی نہ کوئی اس کو خلیش کوئی ایسی چیز رہتی ہے اس کا وہ اظہار بھی کرتا ہے کرنا چاہتا ہے بچپن اور جوانی وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا جب یہ وقت آتا ہے تو بندہ سوچتا ہے وہ کمال کا ٹائم تھا وہ کاش اس وقت یہ سمجھ میں آجائے کہ یہ میرے پاس بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی میں بڑا کچھ کر سکتا ہوں مگر وہ اس وقت سمجھ میں نہیں آتی جس وقت آپ ینگ جوان ہوتے ہیں اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہی ہے زندگی ایسے ہی رہنا ہے اسی طرح ہواوں میں اڑنا ہے ایسے ہی شگل میں نہیں کرنا لیکن جس وقت وہ نکل جاتا ہے تو پھر آپ کو خیال ہوتا ہے وہ تو نکل گیا وہ وقت جو بھرپور وقت ہوتا ہے آپ کا اس وقت آپ کو یہ سمجھ آجائے کہ میرے پاس اللہ کی دیوی بہت بڑی نعمت ہے اس کو ایسے طریقے سے استعمال کروں کہ بڑے اعتدال کے ساتھ کہ لانگ ٹائم چلے یہ بڑا سنیرہ اور بڑا زبردست اس کو جتنا آرام آرام سے اور بڑے طریقے سے اور میانہ روی سے اعتدال سے گزارو گے لانگ ٹائم چلے گا صحت کے دوار سے بھی اور ہر سنجیدگی اور یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ رہنے چاہئے تو یہ چیز کبھی کبھی میرے دل میں آتی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے جو گزر گیا نا وہ مجھے یاد آتا ہے کہ اس وقت میں نے یہ کیوں نہیں کیا اس وقت میں نے یہ کیوں نہیں کیا بہت سے چیزیں رہ گئی ہیں جو میں کر نہیں سکا بہت سے کام رہ گئے ہیں بہت سے معاملات رہ گئے ہیں لیکن بات یہ نا اس وقت ذہن میں نہیں آتے ہیں اب آئے ہیں اب میں واپس کیسے جاؤں موسیقی